دیپوں کے پرف دیپا بلی کو منانے کے لیے ہمیرپور بازار میں دکانیں دلہن کی طرح سجی ہوئی ہیں وہیں دیپا بلی پرف کو یادکار بنانے کے لیے لوگ بھی شاپنگ کرنے کے لیے جھٹے ہوئے ہیں بازار میں بھوٹا چوک سے لے کر ندان چوک تک دکانوں میں صبح سے لے کر دیر شام تک بھیر دیکھی جا رہی ہے جس کے چلتے دکانداروں نے دکانوں کو اس قدر سجایا ہوا ہے کہ گراہک دیکھتے ہوئے کچھا چلا آئے ساتھ ہی اس بار میں ٹھائی کی دکانوں کے علاوہ ڈرائی فوٹ کی وکری بھی جم کر ہو رہی ہے دیوہ ولی سے ٹھیک ایک دن پہلے دن بھر لوگوں نے بازار میں جم کر کھریداری کی وہیں بازار میں کئی دکانداروں دوارہ سامان سیڈک پر سجائے جانے سے لوگوں کو آوازہی کرنے میں بھی پریشانے چھیلنے پڑی جس کے چلتے ایس پی ہمیرپور رمن کمار مینا اور نگر بیشت کے کرمچاریوں نے اتھک رمنکاریوں کو چتاب نہیں دی تاکہ بازار میں کسی کو آوازہی کرنے کے لیے دکتیں پیش نہ آئیں ایس پی نے دکانداروں کو چتاب نہیں دی ہے کہ اگر سامان کو ہٹایا نہیں گیا تو سامان کو جب کر لیا جائے گا ساتھ ہی اس پی نے ٹاؤن ہال کے پاس پٹاکے بیچ رہے دکانداروں کی لائسنس بھی چیک کے اور بینا لائسنس پٹاکے نہ بیچنے کی صلاحہ دی ایس پی رمن کمار مینا نے نیدیش دیئے ہیں کہ دیوالی کے لیے بازار کو تنگ نہیں بنایا جائے اور یادیات کو ٹھیک رکھنے کے لیے پولیس کرمیوں کو کہا ایس پی نے بازار میں بھی کسی پرکار کی پرستیتیوں سے نبٹنے کے لیے پولیس کرمیوں کو تیار رہنے کی نیدیش چارے کیے ہیں وہیں ثانی دکانداروں نے بھی دیوالی کو لے کر اس وار اچھی وکری ہونے کی امید جتائی ہے اور کہا کہ جی ایس ٹی کی وجہ سے کچھ کاروبار پرابہ بھی تھوڑا ہے لیکن پھر بھی امید ہے کہ دیوالی والے دن اچھی وکری ہوگی ہر چیز ساری برائیٹی ہوگی پول جھڑی ہے ساری برائیٹی ہے ہر چیز ہمارے پاس برائیٹی کے پٹاکے پڑے ہیں اور کینڈلز رکھی ہیں اور سر اور مر تھوڑے دیکوریشن کا سماعہ نے پڑا ہوا اور سر ابھی تک تو خاص گراہک چلا نہیں ہے لیکن سر گراہکوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ ٹاؤن ہال میں پٹاکے رکھتے ہیں پہلے گواہ سکول کے گراؤن کو ہی ڈھونڈ رہے تھے سارے لیکن آ رہے ہیں پھر بھی گراہک تھوڑے بہت چلتے ہیں سر باقی کل دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نہیں سر اس بار زیادہ نہیں بڑا کچھ بھی کیونکہ جی آشتی کے چکر میں سب تک ہو گیا سر گراہک پہ انسا سارا سمان مہنگا ہی لگ رہا ہے اس بار اس طرح نہیں ہے اس بار کام بڑا کم چل رہا ہے سر اس بار کام بڑا کم چل رہا ہے سر اس بار سل جائے گی اس بار جگہ بہت تنگ ہے آپ بھائی مہمبتی کل جڑی کٹاکہ آ رہا ہے یہ چیز ہے کہ چینیز مال نہیں ہے اس بار آرکر میں چینیز مال وہ کم بڑا ہے ایک تو ہمارا بہت سندر اور پویتر توہار ہے یہ اس کے پلکس میں ہم دیئے جلائیں گے جوتیں جلائیں گے گھر میں لکس میں کا پریبیش کروائیں گے ساتھ میں مہمبتی جلائیں گے سب گھر کو سندر بنا کے جگمک کر کے جا کے تب میشتھان کریں گے یہاں کا میشتھان اینکلیاں ہوتی ہیں دودھ میں چور تور کے اس کو کھاتے ہیں ماں کی ڈال ہوتی ہے اسے میں 135 کے بہت تیسٹ لیتے ہیں ہر لوگ یہاں کا یہی پکوان ہے کوئی چلر بناتے ہیں کوئی اینکلیاں بناتے ہیں مجھها لیتے ہیں ٹینی اور گھی ڈال کے دودھ میں جتنا سندر سب یہ پکوان ہے جتنا سندر کھانے میں لگتا ہے جتنا fal 12ade بنا ہے سندھر دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے یہ لیکن پٹھاکے اسی ساتھ سے کریں گے جیسے ساتھ سے پروڈیوسر نہ پہلے